اسلام علیکم اور آج کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور پانچ منٹ میں ہی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور بچوں کو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اس کے لئے آپ کو کوئی خاص انگریڈینٹس کی بھی ضرورتیں ہیں آپ کے گھر میں موجود چیزوں سے ہی یہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے ویسے تو اس کے بہت سارے آپشنز ہیں آپ کچھ بھی اس کے اندر ایٹ کر کے تو اس کو میک کر سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گھر کے بنے ہوئے سالن سے اکثر ہم چکن بناتے ہیں تو بوٹیاں ہماری بچاتی ہیں تو اسی سے آپ بنا سکتے ہیں میں نے تین سے چار عدد بوٹیاں لیا ہے اس کو میں نے ریشے ریشے کر لیا ہے اور اس کے بعد بوائلنڈے اس طرح سے کر کے تو اس کو پیسیز میں کٹ کر لیا ہے بہت ہی ایزی ہے میں تھوڑا سیمپل طریقے سے بنا رہی ہوں میں سپائسی زیادہ نہیں کر رہی کیونکہ بچوں کے لئے میں بنا رہی ہوں ہم نے بوائلنڈوں کو اس طرح سے کٹ کر کے اس کے اندر وہ شریٹ کیا ہوا چکن ڈال دینا ہے اور اس میں ہم نے میونیز شامل کر لینا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون آپ کو جتنا اچھا لگتا ہے آپ نہ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اب ہم اس کی لیکوڈ ڈو تیار کریں گے جس میں ہم نے اسے فیلپ کرنا ہے ابھی پلیز اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا چاہے ہیں تو آپ رات میں بھی یہ بنا کے فریچ میں رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کی ڈو کو آپ رات میں بھی پریپیر کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک انڈا لیا ہے تھوڑا سا سالٹ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا ریڈ جیلی فلیکس چاہے گا اور میں تھوڑی سیس میں ایک چھٹکی کے برابر اچھوائن بھی ایٹ کرتوں گی آپ چاہے ہیں تو اچھوائن ڈال لیں ورنہ اسے سکپ کر دیں ایک کپ کے برابر اس میں دو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون میدے کے ایٹ کرنے ہیں آپ چاہے تو اس میں گھر کا آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں اور اسے آپ نے اچھے سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح ہینڈ ویس کر رہے تو آپ اس کی مدد سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی ڈو کو ایکول کر سکتے ہیں یعنی اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے لیکوڈ آپ نے بہت زیادہ رنی نہیں بنانا اور نہ ہی بہت زیادہ تھک کرنا ہے اس کی کونسیسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اسے پین میں ڈالیں تو یہ ایزیلی سپریڈ ہو جائے پین کو آپ نے تھوڑا سا آل سے گریز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈو کو آئیسا ایسا شامل کر دینا ہے اور اسے سپریڈ کر لینا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سرکل فارم میں بن جائے گی آپ چاہیں تو اس میں ویجٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کی فیلنگ ریڈی کر سکتے ہیں اگر بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو آپ سپائسی کر دیں مدرز کے لیے ہی کافی ٹائم سیونگ ریسیپی ہے رات کو آپ اسے فریچ میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور صبح بہت ہی کوئیکلی اسے ریڈی کر سکتے ہیں آپ نے ڈو کو اس طرح سے سپریڈ کر کے اس کے اندر کوئی بھی فیلنگ ایڈ کر دینی ہے اگر آپ کے پاس موزریلہ چیز ہے یا چیرڈر چیز ہے تو آپ اس کے اندر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بچے بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں آئل آپ نے اس میں بہت زیادہ یوز نہیں کرنا صرف ہس پہ ضرورت یوز کرنا ہے اور آپ اس طرح سے پھر اسے فولڈ کر دیں اور اس کا کلر چینج ہونے تک آپ اسے کوک کریں اور آپ سے ریکویسٹ ہے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکشن کو آل پہ کرنے تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکشن ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں موجود چیزوں سے ہی یہ کریپس بہ آسانی بن چکے ہیں اس کو آپ چاہے میونیس کے ساتھ سرف کریں یا پھر کیچپ کے ساتھ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہ ہمارے کریپس بن کر ریٹی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مزی کے بنے تھے ابھی میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جنہوں نے ویڈیو کو لاس تک دیکھا ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ